اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے ابھی کچھ دن پہلے انعیا کی بردے پر میں نے یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یونیکان کیک یہ خود گھر پر بنایا تھا اور اب یہ جو آپ کو سکرین پر سیکنڈ کیک نظر آ رہا ہے یہ میں نے آپ لوگ کے لئے بنایا ہے تاکہ آپ لوگ بھی گھر پر سٹیپ بائی سٹیپ بہت ہی آسان اور مزہدار یونیکان کیک بنا سکیں تو سب سے پہلے آپ کو تیار کرنا ہوگا وینیلا کیک اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک باکس کیک مکس ہاف کپ مکن انسالٹڈ اس کو میں نے ملٹ کر لیا ایک کپ دودھ چار انڈے اور ون ٹی سپون جائے گا وینیلا ایسنس میں یہاں پہ وینیلا شگر استعمال کروں گی اگر آپ باکس کیک مکس استعمال نہیں کرنا چاہتے تو میں نے جو وینیلا کیک بٹر کیک یلو کیک چوکلیٹ کیک یہ سب میں سکھا چکی ہوں لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی ان ریسپیز کو فالو کر کے بھی آپ یہ کیک تیار کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک بڑا مکسنگ بول لے کے جتنی بھی چیزیں بتائیں وہ تمام کی تمام ایک بول میں ایڈ کر دیں یعنی کہ کیک مکس مکھن دودھ انڈا وینیلا ایسنس اور پھر اس کو میڈیم سپیڈ پر اتنا بیٹ کریں کہ یہ سمودھ بیٹر تیار ہو جائے اب یہاں پہ لیے ہیں دو نو انچ کے راؤنڈ کیک پینز آپ آٹ انچ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں پہلے پینز کو آپ آئل یا بٹر سے جو ہے وہ گریس کریں پھر پارشمن پیپر یا بٹر پیپر لگائیں اور پھر دوبارہ آئل سپری کر دیں اب میں یہاں پہ بلکل فلیٹ ٹاپ کیک بنانے کے لیے ویلٹن کی یہ بیک ایون سٹریپز یوز کر رہے ہیں ان کو میں نے پانی میں بگو دیا تھا پانچ منٹ پین کے سائز کے اکارڈنگ ان کو میں نے سیٹ کر دیا ہے اور لگا دیا ہے اندازے سے ہی کیک کے بیٹر کو آپ دونوں پین میں ڈیوائیڈ کر دیں میں یہاں پہ میزرنگ سکیل استعمال کر رہی ہوں تاکہ پرفیکٹ جو ہے وہ کیک بن جائے ایک جیسے تھوڑا سا ٹیپ کریں اور پھر اس کو بیک کریں ایک سو اسی ڈگری سیلسیس یا تین سو پچاس ڈگری فیرنائٹ پر پچیس سے تیس منٹ کے لیے آپ اس کو ویڈاوٹ اون بھی بنا سکتے ہیں تو ٹوٹل تیس منٹ میں یہاں پر دونوں کیک پیک ہو کے تیار ہو چکے ہیں ونیلا کیک کا سٹیپ جو ہے وہ ڈن ہے اس کو میں تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد اس طرح سے نائف چلا کے پین میں سے ریلیز کر کے فریج میں رک دوں گی اور پھر نیکسٹ تیار کریں گے چوکلٹ کیک چوکلٹ کیک بھی میں آلیڈی سکھا چکی ہوں اس کی ریسپی کا لنک ڈسکرپشن باکس میں میں لگا دوں گی آپ اس ریسپی کو فالو کر لی جئے گا یا پھر میں یہاں پہ باکس کیک مکس استعمال کروں گی اور دو نو انچ کے پین میں نے آلیڈی تیار کر لیا ہے سب سے پہلے ایک بڑے مکسنگ بول میں ایڈ کریں چوکلٹ کیک مکس بیسٹ ریزلٹ کے لیے آپ اس کو چھان لیں اب یہاں پہ لیا ہے ایک چھتھائی کپ گرم پانی اور اس میں ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون کی جتنی انسٹنٹ کافی پاورر اور پھر اس کو مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اب مکسنگ بول میں تمام چیزیں ایڈ کر دیں ایک کپ دودھ آدھا کپ بٹر انسالٹڈ اس کو میں نے مائکروویو میں ملٹ کر لیا تھا ساتھ میں ہی ایڈ کر دیں چار انڈے کافی اور گرم پانی کا مکسچر بھی ایڈ کر دیں یہ بوائلنگ وارٹر نہیں ہے جسٹ ہارٹ ہے اور ساتھ میں ہی دو ٹی سپون کی جتنا وینیلا ایسنس یا ایکسٹریکٹ ایڈ کر دیں میں نے وینیلا شگر ایڈ کی ہے اور ایڈیشنل چار ٹیبل سپون چینی بھی ایڈ کر کے اس مکسچر کو آپ پیٹ کر لیں میڈیم ہائی سپیٹ پر ایک سے دو منٹ یا پھر اتنا کہ بیٹر بلکل سمود ہو جائے اور اس میں لمس نہ رہے یہاں پر کےک کا مکسچر تیار ہو چکا ہے اندازے سے ہی دونوں پین میں ایکولی بیٹر کو ڈیوائیڈ کر دیں یا پھر استعمال کریں میجرنگ سکیل پرفیکشن کے لیے اس کے بعد دونوں پین کو تھوڑا ٹیپ کریں اور پھر اس کو بیک کریں ایک سو اسی ڈگری سیلسیس یا تین سو پچاس ڈگری فیرن ہائٹ پر پچیس سے تیس منٹ کے لیے یا پھر اتنا کہ آپ ٹوٹ پک انسرٹ کریں تو وہ کلین آنی چاہیے آپ اس کےک کو بھی بداؤٹ اون بنا سکتے ہیں تو تقریباً تھرٹی منٹ لگے اور یہاں پر یہ دونوں چوکلٹ کیک بھی تیار ہو چکے ہیں اس کو بھی تھنڈا کر کے سائیڈوں پر سے میں نائف چلا دوں گی تاکہ کیک جو ہے وہ پین میں سے ریلیز ہو جائے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جب کیک تیار ہو جائے تو آپ ان کو اچھی طرح کور کر کے فریج میں رکھتے ہیں اب یہاں پہ تیار کرنی ہے چوکلٹ سوس آپ اس کو چوکلٹ گناش بھی کیا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے ون تھرڈ کپ ہیوی ویپنگ کریم اور اس کو میں میکروویب میں گرم کر رہی ہوں تیسے چالیس سیکنڈ آپ اس کو ڈبل بوائلر پر بھی تیار کر سکتے ہیں جب کریم گرم ہو جائے بوائل نہیں کرنی تو اس میں آدھا کپ کے جتنی سیمی سویٹ چوکلٹ ایٹ کر دیں یا چوکلٹ چپس اور ایک منٹ کے لئے آپ اس کو چھوڑ دیں جب ایک سے دیر منٹ ہو جائے تو آپ ایک بسک لے کے اس کو اچھی طرح میکس کر لیں یہاں تک کہ یہ تھوڑی تھک ہو جائے اور چوکلٹ سوس آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ تیار ہو چکی ہے بلکل یہ میکسچر کمبائن ہو جائے گا ابھی یہ سوس گرم ہے آپ نے اس کو تھوڑا تھنڈا کرنا ہے پھر استعمال کرنا ہے تو یہ دو جگہ پر یوز ہوگی ایک تو کیک کی فیلنگ میں اور ایک فراسٹنگ بنانے میں تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب تیار کریں گے بہت ہی مزیدار کریمی رچ فراسٹنگ اس کے لئے میں نے یہاں پہ یہ ایک بول اور جو وسک ہے بیٹر کے اس کو میں نے بیس منٹ پہلے ہی فریزر میں رکھ دیا تھا تھنڈا کرنے کے لئے اور اس میں شامل کی ہے دو کپ کے جتنی ہیوی وپنگ کریم اور پھر اس کو تقریباً میڈیم سپیڈ پہ ایک منٹ کیلئے بیٹ کریں اب اس میں ہاف کپ کے جتنی آئسنگ شگر یا پاورڈر شگر شامل کر دیں ساتھ میں ون ٹی سپون ونیلا ایسنس اور ہاف ٹی سپون لے لیں انسٹنٹ کافی پاورڈر اور اس کو آپ ڈیزولف کر کے پیسٹ بنا لیں ون ٹی سپون پانی میں نورمل ٹیپ وٹر لیں اور پھر اب یہاں پہ دوبارہ میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں تیس سے چالیس سکنڈ کے لیے ویڈیوم سپیڈ پر دو ٹیبل سپون ڈالیں کوکو پاورڈر اور پھر اس کو تیس سکنڈ اور بیٹ کر لیں جو چوکلیٹ سوس تیار کی تھی دو کھانے کے چمچ وہ ایٹ کر دیں اور میک شور یہ سوس گرم نہیں ہونی چاہیے روم ٹیمپریچر پر ہو تب ایٹ کریں اور پھر دوبارہ اس کو تیس سیکنڈ کے لیے بیٹ کر لیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کریم یعنی کہ فروسٹنگ تھوڑی تھک ہو چکی ہے کمپلیٹلی ویپڈ نہیں ہوئی یہ لاس سٹیج ہے یہاں پر بیٹر اب میں فردر یوز نہیں کروں گی اور میں استعمال کروں گی ہینڈ ویسک یہاں پر جو کافی کا مکسچر تیار کیا تھا وہ میں ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون پانی کے ساتھ کافی مکس کر کے رکھی بھی تھی اب یہاں پر ہینڈ ویسک کو یوز کر کے میں اس کو پھینٹوں گی اتنا کہ کریم تھک ہو جائے اس کے سٹیف پیکس بن جائے اور آپ یقین کریں یہ ایک بہت اچھی ٹیپ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کبھی بھی آپ کی کریم پھڑتی نہیں فروسٹنگ آپ کے کنٹرول میں رہتی ہے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنا پھیٹنا ہے اور کتنا نہیں فروسٹنگ تیار ہو جائے تو اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں فریزر میں نہیں اب مزید چیزیں دیکھ لیں جو آپ کو کیک بنانے کیلئے چاہیے ہوں گی بارہ انچ کا یہ کیک سرکل یا کیک پورڈ چوکلیٹ سوس جو بچھی بھی ہے مینی چوکلیٹ چپس آپ چاہیں تو فروٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شگر سیرپ بنانا بہت آسان ہے ایک کپ پانی لیں اس میں ڈالیں آدھا کپ چینی ہاف ٹی سپون ونیلا ایسنس اور اس مکسچر کو چاہیں تو پین میں بوائل کر لیں یا مائکروویب میں گرم کر کے تھنڈا کر لیں فریج میں اور پھر استعمال کریں چوکلیٹ اور ونیلا کیک تیار ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگی بٹر کریم فروسٹنگ وہ بھی میں اور یونیکون کیک ٹاپر بہت جلد آپ لوگ کے ساتھ یونیکون کیک کا پارٹ ٹو شیئر کروں گی جس میں کہ آپ دیکھیں گے کہ کیک کو اسیمبل کس طرح سے کرنا ہے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں مجھے دو میاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دو میاد رکھیں